بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگ کیسے ہیں تو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ فوڈ بے شارٹ کٹ یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور گوڈ مارننگ میری تو صبح ہو گئی تھی تو صبحی صبح میں نے کیا کر لیا تھا جی اس طرح سے کچن کو میں نے صاف کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے چائے وائے سے سفارغ ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے کچن کو آج تھوڑا سا تھوڑا سا دیپلی کلین کرنا تھا دیپلی کلین کرنا تھا تو میں ڈیپلی کلین اتنا ڈیپنس میں جا کے نہیں کرتی اتنا ڈیپٹ میں جا کے نہیں کرتی بس یہ میں تھوڑا سا یہ لے لیتی ہوں کلینر اس کی مدد سے میں کر دیتی ہوں میرا کچن اتنا گندہ تو ہوتا نہیں ہے تو وہ تھوڑے تھوڑی دیر میں وہ صاف ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ہلپ لوتی ہوتی ہے تو اچھا لگے گا مجھے بہت اچھا لگے گا جیسے کہ آپ بتاتے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت اچھا تھا سالن بنایا تھا میں نے کورما ٹائپ سالن بنایا تھا وہ بڑا مزیقہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو بڑا فیمز ہے تو ہلکا ہلکا آج کام تھا کیونکہ روٹیاں پکا نہیں تھی کورما ٹائپ سالن بنانا تھا تو آج ہلکا کام تھا اچھا آپ نے کہا تھا یہ سیو اور ایک دفعہ پھر دکھا دیجئے کہ آپ کا بڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے آپ کو یوں کر کے دکھا دیا ہاں پانی کا میں نے یہاں پہ میرے پاس ہے سٹینڈ پورا ہے جو کے سٹینڈ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہے لیکن وہ ذرا جھکنا پڑتا ہے پھر اس کے لئے تو میں نے اس ٹول پہ کر کے رکھ لیا آپ کو یہ بھی جواب دیا میرے پاس ہے وہ میں نکالوں گی آپ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے نا اچھا اس طرح سے چولہ ساف ہو کیا گیا تھا جس بہن نے کہا تھا وہ بیل پھر سے دکھا دو تو وہ بیل پھر سے دکھا دیا ایپل اور کینو والی بیل یہ ملتی ہے عام طور پر پتہ نہیں کتنے کی ہو گئی ہوگی میں نے جب لی تھی تو مجھے آٹھ سو روپے کی ایک ملی تھی آٹھ سو کی ایک ملی تھی ہاں تو ایسی تھی اب مجھے نہیں پتہ بہن یہ کتنے کی ہے کیونکہ میں نے جا کے خود شاپنگ سے لی تھی خود گئی تھی میں شاپنگ کرنے ٹھیک ہے جانے من اچھا پھر اس کے بعد میری بہن میں نے یہاں پہ کیا کر لیا تھا آٹھا گل لیا تھا آٹھا آچھا چھتری اس لئے اتاری دیکھو آٹھا اوپر چڑھتا جا رہا ہے تو مجھے صفائی کرنی پڑی تھی ذریعا اس کی وہ جو اسٹیل نہیں ہوتی اس کا روڈ کی صفائی کرنی پڑ گی تھی زیادہ تو میں نے کیا کہ اب میں نے چھتری اتار لیا تو اس سے چھتری سے آٹھا اوپر نہیں جاتا یعنی اس کے کیپ سے آٹھا اوپر نہیں جاتا باقی آپ دیکھ لیں کبھی آٹے میں پانی تھوڑا سا تھوڑا سا انیس بھی زیادہ ہو جاتا ہے لکفرڈ ہو کے تو بہت زیادہ اچھا پھیٹنے لگتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھنے لگتا ہے آٹے کو ہوایی طور پر اٹھنے لگتا ہے آٹا تو بس یہ تھوڑا تھوڑا رہ گیا تھا جو چائے کا برطن تھا وہ اندر رکھ دیا تھا باقی یہ مگیا گئے چائے کے یہ دھولوں گی ہاتھ کے ہاتھ سالن اس طرح سے چڑھا رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا پھر اس کے بعد یہ چائے کا برطن دھو دوں گی ہاتھ کے ہاتھ دکھائی چلی جاری ہوں آپ کو کیا کام تھا کیا نہیں تھا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا ہم میرے ہیں یہ سالن بڑا مچھوڑ ہے کورما ٹائف سالن ہوتا ہے بڑے مزیک ہوتا ہے بونلیس بوٹیوں کا پڑتا ہے آدھا کلو دہی سے بنتا ہے بہت مزیک ہوتا ہے یہاں پہ آٹا گن کے آگیا تھا تھوڑا سا آٹا اوپر چڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آٹا تھوڑا پتلا ہو گیا تھا تو میں نے آٹے کا جو کنیسٹر تھا یہ میرے پاس کیا ہوتا ہے آٹے کا تھوڑا سا پلاسٹک کا ڈبے میں آٹا رکھتی ہوں جو کہ میں پیڑوں میں لگاتی ہوں چمیلی میں لگاتی ہوں اس کی تو وہی میں نے ملا ملا کے دوبارہ سے گون لیا کیونکہ آٹا مجھ سے تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا آٹا جو ہے ڈبے میں ہوتا ہے نا بعض وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ پور ہو جائے آٹا تو میں اس وقت تک نئی تھیلی نہیں کھولتی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اور میرے پاس اس وقت تک تھا بھی نہیں آٹا تو میں نے اس پر تھوڑا سا پانی زیادہ کر دیا کیونکہ آٹا جب نہیں ہوتا تو آٹے میں امورن پانی زیادہ ہوئی جاتا ہے دیفنیٹلی یہ بات ہوتی ہے میرے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے جب آٹا وہ ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہوتا تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے بھارا لیکن اسی ڈبے سے میں نے پور کیا اب میں اس کو دھونے لے جاؤں گی یہ میں نے جا کے ابھی سینگ میں رکھ دیا اس طرح سے روٹیاں ریڈی کر لی ہیں میں نے اس پر اس طرح سے ٹھیک ہے جی ابھی اس کو گلے کپڑے سے ساف کر دوں گی چولے کو یہ ساف ہو جائے گا ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ قورما آئیتا ہے یار یہ بہت ہی mind blowing بہت ہی mashallah 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 بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت جھٹ جھٹ بنا لیتی ہوں جس دن مجھے یہ کام کرنا ہوتا ہے نا اس دن میں کچن کی دیواروں کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتی ہوں یہ میں نے یہاں پر باول لگ دیا تھا ابھی دھو دوں گی یہ روٹیاں تیار ہو گئیں یار اس دن میں تھوڑا سا کچن کی دیواروں کو ہاتھ لگا دیتی ہوں ادھر ادھر مار دیتی ہوں کیونکہ سالن کا چیٹا ہے وہ دیواروں پہ جاتا ہی جاتا ہے ماشاءاللہ جو لوگ اپنے میاں کے لیے اپنی فیملیز کے لیے کھانے پکاتے ہیں ان کی تو دیواروں کا چولے کی طرف کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی رہتی ہیں جن گھروں میں کام نہیں ہوتا اور کبھی کبھار مو دکھائی کے طور پر عورتیں جاتی ہیں تو ان گھروں کی دیواریں چمکتی رہتی ہیں کچن کی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں دھوری ہوں یہ صفائی کر رہی ہوں میرے بھائی نے ایک دفعہ یہی جملہ مارا تھا میرے بھائی سے پوچھا تھا میری خالہ ذات بہن نے یار ہم لوگ نے نینہ کچن بنایا ہے یہ بنایا ہے تم بتاؤ کہ یہ کچن کی ٹائلوں کو کس طرح صاف کیا جائے تو انہوں نے کہا تھا کھانا نہیں پکانا میرے بھائی نے جواب دیا تھا کھانا نہیں پکانا اس سے تمہاری کچن کو ہمیشہ چار چان لگے رہیں گے صاف رہے گا تمہارا کچن تو میری میری جو خالہ تھی انہوں نے جواب دیا تھا یار صحیح تو کہہ رہا جن گھروں میں کام ہوتا ہے وہ تو خراب ہوئی جاتی ہیں یہ کیا سوال کرنے بیٹھ گئی تو تو میری آہ خالہ ذات بہن نے پوچھا تھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے بھائی نے یہ جواب دیا تھا جن گھروں میں کام ہوتا ہے وہ کچن خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جن گھروں میں کام نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا یہ میری بات میرے میرے کو نہیں سمجھائی تھی میرے بھائی نے لیکن میں وہاں بیٹھی وی تھی تو میں نے وہاں سنی تھی یہ بات کہ جن گھروں میں کام ہوتا ہے وہ تھوڑے سے رہتے ہیں ان کے کچن ایسے ٹھیک ہے یہ مطلب میں نے سنی تھی تو ایسی بات ہو رہی تھی میں یہاں برطند ہو رہی تھی تو میں نے آٹے کا تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ میرا یہ دیوار جو سائٹ کی ہوتی ہے اکثر اس میں تھوڑے تھوڑے چھیٹے ہوتے تو میں جب جن یہ والا سالن پکاتی ہوں نا اس دن میں ضرور ایک ہاتھ مار دیتی ہوں دیوار پہ ہلکا ہلکا کیونکہ اگر میں دیواروں پہ ہاتھ مارے جاؤں گی میری بہن تو پھر میں صفائی کیسے کروں گی کام کیسے کروں گی جھڑو پوچھا کیسے کروں گی ٹھیک ہے نا اور ہر کی پسند کا کھانا کیسے بناوں گی اس لئے اگر تم لوگ بھی اس طرح کا کام کرتی ہو تو میں نے کہا میں بتاؤں تم لوگ کو ٹھیک ہے نا بارل اس طرح سے میں صفائی کر لیتی ہوں اس وقت تو میں نے یہ بات تم لوگ کو بتائی ٹھیک ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو میں تم لوگ سے خودی 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 باتیں کرتی جاتی ہوں کرتی جاتی ہوں اور باتیں شیئر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا خودی سے باتیں نکلتی ہیں تو خودی سے پھر باتیں نکلتی ہیں تو باتیں اکتی ہیں پھر باتیں اکتی ہیں تو develop ہوتی ہے پرانی باتیں بھی نگلتی ہیں رہی باتیں بھی نگلتی ہیں تو کہانیاں بنتی ہیں اسٹوریاں بنتی ہیں اور پھر بات سامنے آ جاتی ہے اس طرح سے کیونکہ بعض سے بات نگلتی ہیں نا کہتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ اس کا اسٹیل کا بال دھول لیا تھا فوراں کے ساتھ دھول لیا تھا کیونکہ اگر میں اس میں ڈال ڈال کے نکالتی ہوں نا اور آنٹے کے پیڑے بناتی ہوں تو میرے بازوں میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیپ میں دیپ میں تو ڈیپ میں اگر کوئی چیز کو آپ زور لگا لگا کے بار بار آنٹے کے پیڑے بناوگے تو اس کی وجہ سے آپ کے بازوں میں بہت تیز درد آئے گا یہ یاد رکھنا آپ کبھی اس کے ڈیپ میں جا جا کے پیڑے بنانا اور پوری روٹی پکا کے آنا تو اس وقت کے بعد رات میں جب لیٹنا ہے تو شولڈر کا حال پتہ چلے گا پھر تمہیں یہ دیکھو میں نے پھر دکھایا ہے تم لوگوں کو ٹھیک ہے نا یہ بار بار تو میری بہن کہہ رہی تھی تو میں نے بار بار دکھایا ہے تاکہ اگر تم خریدنے جاری ہے تو صحیح کی چیز خرید کے لیاؤ تم نے اس طرح سے پوچھا تھا پیار سے تو میں نے پیار سے جواب دیا تمہیں بارہ میں نے دیواروں پر اپنی ہاتھ مار دیا تھا اس طرح ہلکے 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 کیونکہ میرا بازو بڑا درد کرنے لگتا ہے جب میں ٹائلوں پر ہاتھ مارتی ہے وہ بہت دیر کرتا ہے میں بہت کام کرتی ہوں نا اس لئے میں تھک جاتی ہوں بمارہ پھر اس طرح سے سالن ریڈیو گیا تا آو میرے تھوں میں تم لوگوں کو سالن دکھاتی ہوں یار یہ بڑے مزے 카 سالن ہوتا ہے یمی یمی سالن ہوتا ہے بڑے مزے 카 ہوتا ہے یہ بوان لیس چکن کا تو اتنا مزان لیس چکن کا تہم Other ٹائمین مزہب � Item bigger ہڈی بوٹی کا بھی بہت مزے کا بنتا ہے اکتہ اکسٹر میں ہڈی بوٹی کا بھی بنا لیتی ہوں اگر مجھے ملتا نہیں ہے نا یہ تو میں ہڈی بوٹی کا بھی بنا لیتی ہوں یہ دیکھو اور تار اس کا خودی اوپر آ جاتا ہے مطلب تیل اس کا خودی اوپر آ جاتا ہے اس کو تار کہتے ہیں اس کا تیل خودی اوپر آ جاتا ہے یہ بغیر پانی کے پکتا ہے دہی میں مطلب پانی نہیں پڑتا اور بہت آسانی سے پک جاتا ہے جس دن یہ میں کرتی ہوں اس دن میں دیواروں پہ ہاتھ مار دیتی ہوں کیونکہ میں اپنا ناکہ کہیں نہیں کرتی میں کام کر لیتی ہوں اس دن تو میں اس دن یہ کام کر لیتی ہوں کہ آج مجھے درہا ہلکا کام ہے ایک ہنڈی بنانی ہے تو اس دن میں یہ کام کرتی ہوں ٹھیک ہے بہرحال اس طرح سے میں نے کھانا ریڈی کر لیا تھا ادھر روٹیاں ریڈی کر لیتی اپنی اللہ کا شکر ادا کیا تو کے بائے